موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب کے ساتھ تلنگانا کی فرنڈلی پولیس اور سیکلرزم کے مہاتمہ کے چندرشکر راو کی ریاست میں مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما اور ریاست دکن کی بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا حمید الدین آقل حسامی کے جانشین حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب کے ساتھ جو بسلکی کی گئی ہے اس کی تلہ ملنے کے بعد بڑا دکھ ہوا ہے کہ تلنگانا پولیس اب اپنے پر کھول رہی ہے وہ دیگر ریاستوں کو اپنے لیے ایک آئیڈیل سمجھ رہی ہے وہ یوپی اور بیہار کی پولیس کی طرح اپنا بھی نام فرقہ پرست کی فہرست میں سر فہرست لانے کی کوشش کر رہی ہے بڑی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب انجنی کمار صاحب بڑی پیاری میٹھی سلجیوی باتیں کرتے ہوئے پولیس کی تعریف کرتے ہیں کہ تلنگانا کی پولیس خلیق ہے بہترین اخلاق کے حامل تلنگانا کی عوام کی خدمت گزار ہے لیکن زمین پر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جعفر پاشا صاحب کے ساتھ کل جو ہوا ہے یہ تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے رہنما کے ساتھ اس کو قزدن کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم تمہارے رہنماوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے حکومت خاموش رہے گی لیڈران خاموش رہیں گے مسلم وزیر داخلہ خاموش رہیں گے ٹی آر ایس میں مسلم نمائندے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ خاموش رہیں گے اور وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کی رہنما تنظیمیں ہیں وہ بھی خاموش رہیں گی اور اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ من مانی کریں گے ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے کل جو واقعہ جعفر پاشا صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ صرف جعفر پاشا صاحب کے ساتھ محدود رہنے والا نہیں ہیں یہ لکھ کر رکھ لیجئے یہ نوشت دیوار ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے جماعت اسلامی کو پڑھنے کی ضرورت ہے تعمیر ملت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور جمعیت علماء کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور جتنی ملی تنظیمیں ہیں ان سب کو یہ نوشت دیوار پڑھنے کی ضرورت ہے حکومت کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے علماء تو سر فیرست ہوتے ہیں دھیر لگیوی ہوتی ہے کہ حکومت نے نماز پر نید کی نماز پر پابندی لگا دی ہر کوئی عالم دین صاحب میں آ رہا ہے اور مسجدوں میں نہیں بلکہ گھروں میں نماز پڑھنے کا پیغام دے رہا تھا اب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ملی تنظیم خاموش بیٹھی بھی ہے سامسون گیا ہے جذبات پورے سرد ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ ہمارا نہیں ہے دیگر ریاستوں میں بھی ابتدان ایسے ہی سمجھا گیا تھا لیکن آج بہت دیر ہو چکی ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں میں سزا پائی کہ بزاق تمام تنظیموں کی طاقتیں اور اثر پورا دھرا کا دھرا رہ گیا ہے اگر ریاست تلنگانہ کے سیاسی قائدین بلا امتیاز کسی بھی پارٹی سے ہو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ایمانی ذمہ داری ہے اور بحیثیت مسلمانوں کی نمائندہ ہونے کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کا سخت نوٹ لیتے ہوئے عالی عہدداروں تک یہ بات پہنچائی جائے اور بتایا جائے کہ اس واقعے کو پورے مسلمانوں نے بڑے تکلیف سے اور بڑے درد سے اس واقعے کو چھلائے حکومت کے عہوانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ مسلمان اس واقعے کو حلقے میں لینے والے نہیں ہیں مسجد کا ہر خطیب اس واقعے پر آنے والی جمعہ میں اپنے درد کا اظہار کرے گا اور حکومت سے مطالبہ کرے گا کہ تم اپنے سیکولرزم میں سچے ہو تو سامنے آ کر اس پولیس خاتی فرقہ پرست کو سزا دو اور اعلان کرو کہ ہم ایسے فرقہ پرست اہدداروں کو برداشت نہیں کرتے ہیں ریاست تلنگانہ کے اندر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ سیار صاحب کو ہمارے ہوپ منسٹر صاحب مہاتمہ کہتے ہیں سیکولرزم کا علمبردار کہتے ہیں تو وزیر داخلہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے مہاتمہ یہاں پر کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں دکن کی مشہور و معروف شخصیت کے فرزند ارجمن جو نہ صرف ہندوستان میں متعارف ہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی آپ کی شنافتیں ان کے ساتھ ناروہ سلوک اختیار کیا گیا ہیں اور ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ پولیس کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے ایک مذہبی اور اتنے بڑے آدمی اور اتنی بڑی شخصیت کے مالک پولیس کے ساتھ کیسے بدسلوکی کر سکتے ہیں یہ سوال تو نہیں کیا جا رہا ہے پولیس کے لگائے گئے الزام کو قبول کیا جا رہا ہے پولیس اپنی گردن بچانے کے لیے کسی بھی طریقے کی بات کہہ سکتی ہے واقعے کی جانچ ہو اور خاتی جو اخددار ہے جس کے دل میں اور دماغ میں فرقہ پرستی کا زہر پنپ رہا ہے اس زہر کو باہر نکالنا ضروری ہے ولنہ دیگر ریاستوں میں امن کی جو حالت نظر آ رہی ہے وہ حالت یہاں بھی پیش آ سکتی ہے وہی صورتحال یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے میں اپیل کرتا ہوں مسلم تنظیموں سے ملی تنظیموں سے کہ آپ خاموش ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں پولیس کے اعلیٰ اہدداروں تک یہ بات پہنچائی جائے ورنہ پھر آج جعفر پاشا صاحب کے ساتھ یہ پیش آیا کل جب کسی اور کے ساتھ جب پیش آئے گا تو اس وقت آواز دوگے تو تمہاری آواز صدا بس سہرہ بن جائے انڈیا سامی پر مزید دلچس پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاغن کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج اٹھ انڈیا سامی ون سے ون سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سامی کو موسیقی